مصنف رحمہ اللہ مختلف قسم کے مغالطے بیان فرما رہے ہیں جو قیاس میں واقع ہوتے ہیں جن کے دوسرے کو غلطی میں واقع کیا جاتا ہے آج بتلا رہے ہیں کہ ان مغالطوں میں سے ایک مناطقہ کا یہ قول ہے کہ مماسل المماسلی مماسل کہ مشابہ کا مشابہ مشابہ ہوتا ہے مشابہ کا مشابہ مشابہ ہوتا ہے جیسے مثال ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی اگر حیثیتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان غلطی میں واقع ہو جائے گا مثلا کہا جائے کہ انسان مشابہ ہے خجور کے درخت کے اور خجور کا درخت مشابہ ہے پتھر کے بے جان ہونے کے اندر انسان مشابہ ہے co Right انسان مشابہ ہے خجور کے درخت کے اور خجور کا درخت مشابہ ہے پتھر کے بے جان ہونے میں جس طرح پتھر بے جان ہے اسی طرح خجور کا درخت بھی بے جان تو قیاس کیا بنا رہے ہیں انسان مشابہ ہے خجور کے درخت کے اور خجور کا درخت مشابہ ہے پتھر کے تو نتیجہ کیا نکلا انسان مشابہ ہے پتھر کے یعنی انسان بھی بے جان ہے انسان بھی بے جان ہے تو دیکھئے یہ مغالطہ کس وجہ سے آیا کیونکہ یہاں پر بھی حیثیتوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا انسان کی مشابہت جو خجور کے ساتھ ہے وہ اور چیز میں ہے اور پتھر کے ساتھ جو خجور کی مشابہت ہے وہ اور چیز میں ہے تو صغرہ کے اندر اور مشابہت مراج قبرہ کے اندر اور مشابہت مراج جس کی وجہ سے پھر نتیجہ غلط آیا نتیجہ کیا آیا انسان بھی پتھر کی طرح یعنی بے جان ہے حالانکہ انسان تو بے جان نہیں تو یہ غلطی کیوں آئی کیونکہ حیثیتوں کا خیال نہیں رکھا گیا انسان کی جو خجور کے ساتھ مشابہت بیان کی گئی وہ کس چیز میں تھی وہ لمبائی میں تھی طول کے اندر اور خجور کی جو پتھر کے ساتھ مشابہت بیان کی گئی وہ کس چیز کے اندر تھی وہ بے جان ہونے کے اندر سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ اور ان مغالطوں میں سے ایک مناطقہ کا یہ قول ہے مُمَاصِلُ الْمُمَاصِلِ مُمَاصِلُن مشابہ کا مشابہ مشابہ ہوتا ہے نَحُ الْإِنسَانُ مُمَاصِلٌ لِلْنَخْلَتِ مُمَاصِل کا لفظ ہے آپ کے کتابوں میں بھئی ہونا چاہیے یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی الْإِنسَانُ مُمَاصِلٌ لِلْنَخْلَتِ نَخْلَا کہتے ہیں خجور کے درخت کو بھئی انسان مشابہ ہے خجور کے درخت کے وَنْنَخْلَةُ مُمَاصِلَةٌ لِلْحَجَر اور خجور کا درخت مشابہ ہے پتھر کے فِي قَوْنِهِ غَيْرَ ذِي نَفْسٍ غَيْرِ ذِي رُوح ہونے کے اندر نَفْس کس کو کہتے ہیں روح کو روح غیر ذِي روح ہونے میں یعنی جیسے اس میں روح نہیں اسی طرح اس میں بھی روح نہیں فِي قَوْنِهِ غَيْرَ ذِي نَفْسٍ غَيْرِ ذِي رُوح ہونے کے اندر وَنْنَخْلَةُ مُمَاصِلَةٌ لِلْحَجَرِ فی کون ہی غیر ازی نفس اور خجور کا درخ مشابہ ہے پتھر کے غیر زیروح ہونے میں فیلزم کون زید جمادن تو لازم آیا زید کا جماد یعنی بی جان ہونا زید کا جماد کس کو کہتے ہیں بی جان تو زید کا بی جان ہونا لازم آیا وہ وجہ التغلیت فیہی اور اس کے اندر مغالطے کی وجہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ خجور کی مشابہت انسان کے ساتھ فی امر ایک چیز میں ہے وہو طول مثلا اور وہ لمبائی ہے مثال کے طور پر اور خجور کی مماسلت پتھر کے ساتھ فی شئی آخر دوسری چیز میں ہے وَمِمَّا يُقِعُ فِي الْغَلَطِي اَخْضُ الْعَدَمِ الْمُقَابِلِ لِلْمَلَكَةِ ایک اور قسم بیان کر رہے ہیں کہ مما ان چیزوں میں سے یُقِعُ فِي الْغَلَطِي جو غلطی میں واقع کر دیتی ہیں اَخْضُ الْعَدَمِ الْمُقَابِلِ لِلْمَلَكَةِ کہ پکڑنا اس عدم کو جو مقابل ہے ملکے کے یعنی عدم کو جو عدم جو کہ ملکے کا مقابل ہے اس کو بنا لینا اس کو رکھ دینا مکانا زدی والنقیزی زد اور نقیز کی جگہ پر یاد رکھئے عدم جو ہے عدم کسی چیز کا نہ ہونا تو یہ عدم مقابل ہے ملکے کا عدم کسی چیز کا مقابل ہے اس کو اگر زد اور نقیز کے مقابل رکھ دیا جائے اس کے مقابل بنا دیا جائے تو اس سے بھی انسان غلطی میں پڑ جائے گا جیسے دیکھئے سکون سکون کس چیز کا نام ہے حرکت کا نہ کرنا حرکت کا نہ ہونا اور اس چیز میں جس میں حرکت کی صلاحیت تھی اس چیز میں جس میں حرکت کی صلاحیت یہ جیسے اور واضح مثال اندھا اندھا کس کو کہتے ہیں ہر چیز کو اندھا کہتے ہیں دیوار کو آپ اندھا کہتے ہیں نہیں کیوں کیونکہ اندھا اندھا کی اس چیز کا نام ہے عدم بفر بینائی کا نہ ہونا اور تو یہ عدم ہے آدم کا معنی نہ ہونا نا آدم بفر ہے اور یہ یہ ملکے کے مقابلے میں ہے اندھا اسی کو کہیں گے جس میں دیکھنے کی صلاحیت تھی جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کو اندھا نہیں کہیں گے اگر آپ دیوار کو اندھا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے آدم کو آدم کو کس کی جگہ پر رکھ دیا زد اور نقیز کی جگہ پر دیکھنے کی زد اس کو قرار دے دیا آپ نے دیکھنے کی نقیز قرار دے دیا حالانکہ یہ اس کی زد اور نقیز نہیں بلکہ یہ تو یہ یہ تو کس کے مقابل ہے ملکے کے مقابل ہے جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت تھی پھر نہ دیکھ سکے تو اس کو کیا کہیں گے اندھا کہیں گے ہر چیز کو اندھا جس چیز میں حرکت کی صلاحیت تھی پھر اس کے بعد اس میں حرکت نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے یہ ساکن ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو آدم مقابل ہے ملکے کا اگر اس کو کس کی جگہ پر رکھ دیا جائے زد اور نقیز کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس سے بھی انسان مغالطے میں پڑ جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَمِمَّا يُوْقِعُكِ الْغَلَطِي اور وہ ان چیزوں میں سے جو واقع کرتی ہیں غلطی کے اندر اخذ العدم المقابل للملکتی رکھنا اس عدم کو جو مقابل ہے کس کا ملکے کا جس میں صلاحیت ہے اس کو کس کی جگہ پر رکھنا مکانا زد ونقیز زد اور نقیز کی جگہ پر رکھ دینا نقیز اور زد بنا لینا جیسے کہ سکون فَإِنَّهُ عَدَمُ الْحَرَكَةِ مِعَمَّا مِنْ شَانِهِ اَنْ يَتَحْرَكَا سکون جو ہے یہ عدم حرکت ہے اما اس چیز سے من شانی ہی جس کے حال یہ ہے کہ وہ حرکت کرے سکون کس چیز کا نام ہے یہ عدم حرکت ہے اس چیز سے جس کی شان یہ ہے کہ وہ حرکت کرے اور قَلْ عَمَا جیسے کہ اندھا اندھا پن فَإِنَّهُ عَدَمُ الْبَصَرِ عَمَّا مِنْ شَانِهِ اَنْ يَقُونَ بَصِيرًا پس یہ عدم بصر ہے اس چیز سے یعنی یہ بصر کی نفی ہے اس چیز سے جس کی شان یہ تھی کہ وہ کیا ہو بصیرہ دیکھنے والا ہو کیا ہو دیکھنے تو یہ عدم تو یہ اس کا اطلاق اسی پر ہوگا جس میں دیکھنے کی صلاحیت تھی سکون کا اطلاق اسی چیز پر ہوگا جس میں حرکت کی صلاحیت تھی تو اگر کسی اور چیز پر آپ بولتے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے آپ نے اس کو زد بنا دیا حالانکہ یہ زد نہیں ہے اور نقیض نہیں ہے بلکہ یہ ملکے کا مقابل ہے فَإِوْظَنُوا فَسِیْغُمَان کیا جاتا ہے اَنَّ الْمُجَرَّدَ سَا تِنَدُنُوا کہ وہ چیز جو مجرد ہے مادے سے مجرد سے کیا مراد ہے وہ چیز جو مجرد ہے مادے سے خالی ہے ساکنتن وہ ساکن ہے مثلا آقل روح ہے آقل آقل کہتے ہیں مثلا یہاں آقل تو مراد لیں دیکھیں کہ آقل مادے سے خالی ہے قوت کا نام ہے نا آقل کس چیز کا نام ہے قوت تو یہ آقل مادے سے خالی ہے اب اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ مادے سے خالی ہے یہ ساکن ہے حالانکہ ساکن کا تو اطلاق اس پر صحیح نہیں ساکن کا تو اطلاق کس پر ہوگا جس میں حرکت کی صلاحیت ہو اس میں تو حرکت کی صلاحیت ہی نہیں ہے فَيُفَنُّ أَنَّ الْمُجَرَّدَ کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو عادم حرکت اور یہ جو عادم بصر ہے اس کو کیا بنا دیا بصر کی یہ زد اور نقیض سمجھ لیا حالانکہ اس کی زد اور نقیض نہیں بلکہ ملکہ کا مقابل ہے یہاں سے ایک اور مشہور مغالطوں میں سے ایک مغالطہ ذکر کر رہے ہیں وہ مشہور مغالطوں میں سے وہ مشہور مغالطہ مناسقہ کا یہ قول ہے کہ مجھول کی تحصیل ممکن نہیں سوجہ ہے بھئے ادھر دیکھئے مجھول کو حاصل کرنا ممکن نہیں جو چیز مجھول ہے جسے آپ نہیں جانتے اسے حاصل کرنا ممکن نہیں مثلا آپ انسان کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں تھا اب آپ اس کو جان نا چاہتے ہیں تو انسان کی حقیقت کوئی مجھول اب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کے بعد کیا حقیقت معلوم ہوئی آپ کو انسان کی حیوان نافق مناسق اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مجھول کی تحصیل ممکن نہیں مجھول کی تحصیل اس لیے کہ وہ دو حال سے خالی نہیں جو مجھول ہے یا تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا یا آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا جس کو آپ نے معلوم کرنا ابھی علم نہیں آپ کو تو وہ چیز جو ابھی مجھول ہے جس کا آپ علم نہیں یا تو آپ کو اس کا کچھ پتا نہیں ہوگا یا پہلے سے پتا ہوگا یا پہلے سے پتا نہیں ہوگا یا پہلے سے دو صورتیں ہیں نا آپ اس کو حاصل کرنا یا پہلے سے پتا ہوگا یا پہلے سے پتا اگر پہلے سے پتا ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے ایک چیز آپ پہلے سے حاصل ہے اس کی تو تحصیل ہوئی نہیں سکتی تحصیل کا تو کیا معنی ہے حاصل کرنا حاصل کرنا کسے کہیں گے ایک چیز جو آپ کے پاس نہیں تھی آپ اس کو حاصل کریں گے تو کہیں گے تحصیل کی ایک چیز آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے اس کی تحصیل ہو سکتی ہے اور چیز کی تو ہو سکتی ہے اس چیز کی بھئی ایک کتاب آپ کے پاس ہے آپ کے ہاتھ میں اب آپ اس کی تحصیل کر سکتے ہیں جی اسی کتاب کی تحصیل نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس تحصیل حاصل ممکن ہی نہیں ایک چیز آپ پہلے سی حاصل ہو پھر کی تحصیل کسی ہوتی ہے جو آپ کو حاصل نہ ہو لہذا تحصیل حاصل ممکن ہی نہیں تو یہاں دو چیزیں ہیں بھئی جو چیز جو مجھول ہے آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تو وہ آپ کو پہلے معلوم ہوگی یا معلوم نہیں اگر پہلے سے معلوم ہے تو وہ تو آپ پہلے سے حاصل ہے تو تحصیل حاصل لازم آئے گا اور تحصیل حاصل تو ممکن نہیں یا وہ مجھول آپ اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا جب مجھول ہے تو اس کو حاصل کیسے کریں گے دیکھو ہیں میں نے کہ ایک چیز تلاش کر رہا ہوں آپ نے پوچھا کیا چیز ہے میں نے کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا پتا ایک چیز ہے جب علم ہی نہیں ہے وہ حاصل ہو سکت بھی یہ چیز کوئی انسان ہے پتھر ہے گاڑی ہے موبائل ہے کتاب ہے قلم ہے کیا چیز ہے پتا آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تلاش کر رہے میں نے کہ ایک چیز تلاش کر رہا کبھی بھی ہی پتا چل سکتا کون سے جب پتا ہی نہیں ہے کیا چیز ہے تو اس کی تحصیل کیسے ہو سکتی ہے سورة سمجھ میں آگئی بچھے تو لہذا کہتے ہیں مناطقہ یہ مغالطوں میں سے جو مشہور مغالطہ ہے وہ ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھول کی تحصیل ممکن نہیں اس لیے کیونکہ وہ یا تو مجھول ہوگا تحصیل سے پہلے یا معلوم ہوگا تحصیل سے پہلے معلوم ہوگا یا مجھول ہوگا اگر معلوم ہے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی تحصیل حاصل کے خرابی اور تحصیل حاصل تو ممکن نہیں یا کیا خرابی لازم آئے گی تحصیل مجھول ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ تو اس کو حاصل کہاں سے کریں گے حاصل کر ہی نہیں سکتے یا یوں اور مثال سمجھیں کمرے میں دس آدمی بیٹھ ہیں میں آیا آپ نے پوچھا کس کو تو تحصیل حاصل بھی ممکن نہیں اور تحصیل مجھول بھی ممکن نہیں اعتراض سمجھ میں آیا یہ اعتراض ہے آگے جواب دیں گے وَمِنَ الْمُغَالَطَاتِ الْمَشْهُورَتِ اور مشہور مغالطوں میں سے ہے قَوْلُهُمْ مَنَاطِقَ کہیے قَوْلَا يُمْكِنُ تَحصیل المجھول مجھول کی تحاصل کرنا ممکن نہیں لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَجْهُولَ اسی کیونکہ وہ جو مجھول ہے جس کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں حاصل وہ جو مجھول ہے جب وہ حاصل ہو جائے فیما ان چیزوں کے اندر جانا جائے کہ یہ آپ کا مطلوب ہے جانا جائے کہ مجھے ایک آدمی کی تلاش ہے بہت آدمی موجود ہے لیکن اگر مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہو تو میں اس کو پاس ہوں گا مجھے وہ چیزیں مل گئیں جن کے اندر میرا مطلوب بھی ہے لیکن جب تک مجھے کچھ پتہ نہیں ہو گا میں اس کو پاس نہیں یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ مجھول ایسا حسل جب وہ حاصل بھی ہو جائے فیما ان چیزوں کے اندر یہ معلوم ہو کہ وہ آپ کا مطلوب ہے تو ضروری ہو جہالت کا باقی رہنا ملنے کے بعد بھی کیا ہوگی مجھے ایک آدمی کی تلاش تھی ایک جگہ مجھے دس آدمی مل گئے میرا تو وہ چیزیں انہی کے اندر میرا مطلوب بھی ہے آپ یہ جب چیزیں ملیں جن میں میرا مطلوب بھی ہے اس وقت بھی وہ جہالت باقی ہوگی وہ چیز میرے لئے مجھول ہوگی یا کیا ہوگی معلوم دو صورتیں کیا صورتیں وہ آدمی جس کو میں تلاش کر رہا ہوں دس آدمی میں ملنے کے بعد بھی وہ مجھول ہے یا معلوم دو صورتیں ہیں کتنی ہیں یا تو وہ مجھول ہوگا یا اگر مجھول ہے ابھی بھی جہالت ہے تو آپ پہچانی نہیں سکیں گے کون سا ہے اور اگر معلوم ہے پھر تو پہلے سے آپ کو کیا تھا معلوم تھا تو پھر تحصیل جہالت کا باقی رہنا یا علم کا پایا جانا قبلہ اس پایا جانے سے قبل ہی حتی تعریف انہو ہوا یہاں تک آپ جان لیں کہ یہ وہی ہے یا تو ملنے کے بعد بھی جہالت باقی ہوگی یا ملنے کے بعد علم پایا جائے گا پہلے سے ہی تاکہ آپ جان لیں کہ یہ وہ ہے تاکہ آپ جان لیں یہ کوئی نشانی کوئی کپڑے کوئی چہرہ کچھ تاکہ آپ جان لیں کہ یہ وہی ہے وعلت تقدیرینی اور دونوں صورتوں میں یم تنع تحصیل اس کا اس مجھول کی تحصیل ممکن نہیں ہے اما علی اولی پہلی صورت میں کہ جب ملنے کے بعد بھی جہالت باقی ہو تو اس صورت میں بھی تحصیل ممکن نہیں کیوں فلیستحالت معرفت ہی بوجہ اس کی پہچان کی نممکن ہونے اس وجہ سے کہ اس کی پہچان کیا ہے پہچان ہے ہی نہیں آپ کے پاس ملنے کے بعد بھی کیا ہے جہالت باقی رہ گی یا پہلے سے کیا ہوگا معلوم ہوگا تو اس صورتیں اگر معلوم ہے اگر مجھول ہے تو پھر آپ اس کو پہچان ممکن نہیں محال ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی فل استحالہ کا معنی محال ہونا نممکن ہونا فل استحالت معرفت ہی ازا وجیدہ بوجہ اس کو اس کی پہچان کے ممکن نہ ہونے کہ ازا وجیدہ جب وہ پایا جائے جب وہ پایا بھی جائے گا چیزوں کے اندر پھر بھی آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے پہچان ممتنے ہونے کے ممکن نہ ہونے کے جواب یہ دیں گے کہ یاد رکھئے آپ نے ہمیں کیا کہ وہ چیز پہلے سے جس مجھول کو آپ حاصل کر رہے ہیں پہلے بلکل مجھول ہوگی یا پہلے سے آپ کو معلوم ہوگی آپ نے دو صورتیں ذکر کی ہم جواب دیتے نہیں وہ چیز پورے طور پر مجھول بھی نہیں اور پورے طور پر معلوم بھی نہیں بعض اعتبارات سے معلوم ہے اور بعض اعتبارات سے مجھول ہے صورت سمجھ میں آس کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کچھ چیزوں کا نہیں تو کچھ چیزوں کا جو پتہ ہے ان کو ہم ذریعہ بنائیں مثلا آدمی کی چہرے کا اس کے ہلیے کا ہمیں پتہ تھا لیکن ہے کہاں پر یہ پتہ نہیں چال رہا تھا کچھ پتہ تھا اور کچھ پتہ چہرے کا یا نشانیوں کا پتہ لیکن اس وقت وہ ہے کہاں پر یہ پتہ نہیں تو بعض اعتبارات سے معلوم بعض اعتبارات سے تو ہم اس کو طلب کرتے ہیں ان نشانیوں کے اعتبارات سے تو جب ہمیں وہ چیزوں کے اندر مل جائے گا ہم تلاش کرتے رہے ایک جگہ ہمیں دس آدمی بیٹھے ہوئے ملے اب آپ کو شکل کا پتہ ہے تو پہچان لیں گے پہچان لیں تو مجھول تھا وہ جگہ کے اعتبار سے مجھول تھا چہرے کے اعتبار سے معلوم تھا تو آپ نے وہ جو معلوم تھا اس کو ذریعہ بنایا کس چیز کو معلوم کرنے کا جو مجھول تھی اس کو پتہ کرنے کا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی جواب یہ ہے کہ ان المطلوب و معلوم من وجہ و مجھول من وجہ کہ وہ جو مطلوب بازے بارات سے معلوم ہے و مجھول من وجہ اور بازے دیبارات سے مجھول ہے فباد حصول المجھول پس اس مجھول کے حاصل ہو جانے کے بعد یو علمو اس کو جانا جائے گا بالوجہ المعلوم المخصص اس وجہ کے ذریعے جو معلوم ہے المخصص اس کی تخصیص کر رہی ہے کیا کر رہی کہ انسان کے حقیقت کیا ہے تو انسان ہمیں منوجہ معلوم تھا منوجہ مجھول مجھول کے حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں تھا دوسرے اعتبارات سے ہمیں معلوم تھا کہ انسان کیا ہے انسان کے یوں ہاتھ ہوتے ہیں یوں پاؤں ہوتے ہیں یوں حرکت کرتا یوں کھاتا ہے یوں پیتا ہے یوں سوتا یوں جاکتا ہے ہزاہ ہنسنے والا ہے کاتب ہے لکھنے والا ہے کچھ چیزیں ہمیں کیا تھیں معلوم تھیں اور حقیقت کیا تھی مجھول تھی تو ان معلوم کو ہم نے وسیلہ بنایا اور اس کے ذریعے اس مجھول حقیقت کو بھی معلوم کر لیا تو کہتے ہیں فَبَاد حصول المجھول بعد جب وہ مجھول حاصل ہو جائے یعلم بالوجہ المعلوم المخصص تو جانا جائے گا اس معلوم وجہ کے ذریعے جو تخصیص کرنے والی ہے انہ المطلوب یہی کیا ہے مطلوب ہے وَهَذَا تَمِثْلِ عَبْدٍ عَبِقٍ اور یہ جیسے کہ بھاگا ہوا غلام ہے عبد عابق اس کو کہتے ہیں عابق کے معنی عبق کے معنی بھاگنے کے بھاگنے کے تو عبد عابق بھاگا ہوا غلام بھگوڑا غلام بھئی ایک آدمی ہے اس کا غلام بھاگ گیا چھپ گیا آقا سے اب غلام چہرے وغیرہ سے تو پہچان ہے لیکن جگہ کا پتہ نہیں تو یہ آقا اس جگہ کے اعتبار اس کو تلاش کرے گا ہاں وہ نظر آئے گا فورا اس چہرے وغیرہ کے ذریعے اس کو پہچان لے گا تو کہتے ہیں حَذَا كَمِثْلِ عَبْدٍ عَبِقٍ جیسے یہ مثال جیسے کہ غلام ایک بھاگا ہوا غلام اِذَا وجِدَا جب وہ پایا جائے فَإِنَّهُ كَانَ مَعْلُومَ الزَّاتِ مَجْهُولَ المَقَانِ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے معلوم ہے مکان کے اعتبار سے مجھول ہے فَبَادَ مَا وُجِدَا بعد اس کے جب اس کو پا لیا جائے عَرَخْتَ بِمَا كُنْ تَعْارِفًا بِهِ مِنْ ذَاتِ وَسُورَتِ تو عَرَخْتَ آپ پہچان لیں گے بِمَا اس چیز کے ذریعے كُنْ تَعْارِفًا بِهِ جس کو آپ جاننے والے ہیں مِنْ ذَاتِ وَسُورَتِ یعنی اس کی ذات اور اس کی صورت کے ذریعے آپ اس کو جان لیں گے اَنَّهُ عَبِقُقَ کہ یہ آپ کا بھاگا ہوا غلام ہے ان کے ذریعے آپ کیا کر لیں گے اس کو تو اعتراض کیا ہوا تھا کہ مجھول جو ہے وہ تو یا تو پہلے سے ہر لحاظ سے مجھول ہوگا یا وہ آپ کو پہلے سے معلوم اگر ہر اعتبار سے مجھول ہے تو اس کی تحصیل ممکن ہی نہیں ہے اور کیونکہ ملنے کے بعد بھی نہیں آپ پہچان سکیں گے آپ کے سامنے بھی آ جائے آپ اس کو نہیں پہچان سکیں گے اور اگر ہر اعتبار اگر وہ معلوم ہے تو پھر تو تحصیل حاصل کی خرابی لازم آئے گی تحصیل حاصل بھی ممکن نہیں ہے تو جواب دیا کہ وہ جو مجھول ہے وہ من کل لیلوجہ مجھول بھی نہیں اور من کل لیلوجہ معلوم بھی نہیں من وجہ معلوم ہے اور من وجہ مجھول ہے تو جن اعتبارات سے مجھول ہے ان کو اس اعتبار سے ہم نے جاننا ہے اور کس کے ذریعے جانیں گے اس اعتبار سے جس اعتبار سے وہ معلوم تو اس معلوم وجہ کے ذریعے مجھول وجہ کو ہم جان لیں گے بھئی چلیے بس بھئی حادہ فالمرہ اللہ علم بحقیقت الکلام